مردم شماری کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے لڑا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کے وزیر اعلیٰ نے صوبہ سندھ کا یہ مقدمہ لڑا ہے باقی لوگوں نے بیان بازی کی ہے باتیں کی ہیں اور میں آج آپ کو کچھ تفصیلات شیئر کروں گا جو کہ اس بات کو بالکل آیاں کر دے گی کہ کون سندھ کی عوام کو گمراہ کر رہا ہے اور کون سندھ کی عوام کا وفاق کے سامنے مقدمہ لڑا ہے اس حوالے سے پی ٹی آئی اینکیو ایم اور جی ڈی اے نے ایک منصوبہ تیار کیا ہے اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے اپنی حکومت کی خاطر انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ دوہزار سترہ کے سنسس کو سی سی آئی منظور کرے اور جب میں یہ کہتا ہوں کہ یہ فیصلہ انہوں نے کر لیا ہے یہ منصوبہ انہوں نے بنا لیا ہے اس کے بھی میں آپ کے ساتھ دستاویدات شیئر کروں گا میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ دوہزار سترہ سے لے کے اب تک جب جب مردم شماری کے ریزلٹ کاؤنسل آف کومن انٹریس کے سامنے پیش ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ نے اپنا پرزور سندھ کی عوام کا موقف سی سی آئی کے سامنے رکھا اور اس موقف کی وجہ سے سی سی آئی نے ابھی تک مردم شماری کے جو ریزلٹ سے ان کو نوٹیفائے نہیں کیا اور جو پچھلی میٹنگ سی سی آئی کی نومبر دوہزار بیس میں ہوئی تھی اس کے اندر سی سی آئی نے وزیر اعظم پاکستان کی سربراہی میں وزیر اعلیٰ سندھ کی باتیں سننے کے بعد یہ فیصلہ کیا یونینمسلی کہ جو وفاقی کابینہ کی کمیٹی ہے علی زیدی صاحب کی سربراہی میں وہ کمیٹی سوبوں سے اپنا موقف سننے کے بعد اپنی سفارشات کو مرتب کرے گی اس کمیٹی کے اندر علی زیدی صاحب جن کا تعلق پی ٹی آئی سے وفاقی وزیر جو بہت سوال پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جواب دے ہیں لوگ وہ اس کے کنوینر ہیں ڈاکٹر فہمیدہ مرزا شاہبہ جن کا تعلق جی دی اے سے وفاقی وزیر وہ بھی اس کی ممبر ہیں اور متحدہ قومی موومنٹ کے امین الحق صاحب وفاقی وزیر اس کمیٹی کے ممبر تھے اس کمیٹی نے کسی بھی صوبے سے مشاورت کیے بغیر سی سی آئی کے فیصلوں کی خلاف برزی کرتے ہوئے اپنی رپورٹ کابینہ کے سامنے پیش کی اور کابینہ نے بھی وزیر آزم جو کہ سی سی آئی کی سربرائی کرتے ہیں اور کابینہ کی بھی سربرائی کرتے ہیں وزیر آزم پاکستان نے بھی اس کمیٹی سے یہ سوال نہیں پوچھا کہ بھائی میں نے آپ کو ڈیریکشن دی تھی سی سی آئی نے آپ کو ڈیریکشن دی تھی کہ آپ سوموں سے ان کی ریزرویشنز جاننے کے بعد اپنی رپورٹ کو مرتب کریں بھار کیس سی سی آئی کے آئینی قانونی فیصلے کی خلاف برزی کرتے ہوئے علی زیدی صاحب کی کمیٹی نے اپنی رپورٹ کابینہ کے سامنے جمع کرائی اور رپورٹ کابینہ نے منظور کر لی جو کہ سی سی آئی کے آج ہونے والے اجلاف میں جو کہ ملتوی کر لیا گیا ہے اس میں پیش کی جانی تھی فارمل منظوری کے لیے میں نے آپ کو اس کا بیگراؤنڈ اس لیے بتایا ہے کہ یہ تمام لوگ بالخصوص متحدہ قومی موومنٹ اور جی ڈی اے مردم شماری کے حوالے سے اپنے ہر ایونڈ پہ اپنی ہر پریس کانفرنس میں اپنے اعتراضات پیش کرتے ہیں کہ مردم شماری غلط ہوئی ہے صحیح پاپیلیشن اس صوبے کی مردم شماری میں نہیں دکھائے گئی لیکن جب آپ اس ریپورٹ پر نظر ڈالتے ہیں وہ ریپورٹ جو کہ اس کمیٹی نے بنائی ہے جس کمیٹی کے سربراہ جناب علی زیدی صاحب میمبر فہمیدہ مرزا صاحبہ اور امیر الحق صاحب ہیں تو آپ کو نظر ہی آتا ہے کہ اس کمیٹی نے اس سینسس کے کانٹروورشل ریزلٹس کو منظور کرنے کی سفارش پیش کی ہے اور اگر اس ریپورٹ کو میں کچھ کچھ پارٹس اس کے پڑھوں گا آپ کے سامنے وہ یہ مانتے ہیں کہ یہ سینسس شفاف نہیں ہوئے ہیں اس ریپورٹ میں لکھا ہے کہ ہاں سینسس شفاف نہیں ہوئے لیکن پھر بھی ہم اس کو منظور کرنے کی سفارش پیش کرتے ہیں دو پیچ کی ریپورٹ ہے یہ اور پہلا پوائنٹ جو سفارش کا ہے اس میں کمیٹی فرماتی ہے in the larger national interest 6th population and housing census 2017 should be accepted as final should be accepted as final although there are reservations on the set census یعنی کہ کمیٹی مان رہی ہے کہ اس مردم شماری پر اعتراضات ہیں شفافیت کے حوالے سے اس کی ویریسٹی کے حوالے سے لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ اس کو منظور کر لیا جائے دوسری بات اس پوری ریپورٹ میں کہیں پر بھی جی ڈی اے کا موقف ڈاکٹر فہمیدہ مردہ کا موقف نظر نہیں آتا کہ انہوں نے کس طریقے سے سندھ کی ترجمانی کی چونکہ یہ وفاقی کابینہ کی کمیٹی تھی کوئی سندھ حکومت کا اس کے اندر نومنی نہیں تھا کوئی پیپلز پارٹی کا نومنی نہیں تھا نومنی کس کے تھے پی ٹی آئی کے جی ڈی اے کے ایم کیو ایم کے تو جی ڈی اے کی جو نمائندے تھے اس کمیٹی میں ان کا کوئی اعتراض ان کا کوئی موقف صوبہ سندھ کے حوالے سے اس دو پیچ کی رپورٹ پر نظر نہیں آتا متحدہ قومی موومنٹ کے امین الحق امین الحق صاحب فرماتے ہیں کہ ہمارے اعتراضات ہیں اس رپورٹ کے پیلا نمبر تین پہ ہمارے اعتراضات ہیں اور یہ بات متحدہ قومی موومنٹ کے تمام لیڈران پریس کونسنسز میں سیاسی اجتماعات کہتے ہیں کہ ہمارے اعتراضات ہیں اس کے اوپر تو امین الحق صاحب نے اپنے اعتراضات کنوے کیے بٹ بتایا یہ جاتا تھا کہ MQM کسی اس فیصلے کی تائید نہیں کرے گی اس رپورٹ کے اندر امین الحق صاحب کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے accept کیے ہیں سینسز کو اعتراض اپنا بیان کیا اپنی ریزرویشن بیان کی جنرل الیکشن یعنی کہ متحدہ قومی مومنٹ نے بھی ان سینسز ان متنازہ سینسز کے بارے میں آمادگی کا اظہار کیا تو گویا ان سینسز کے خلاف اگر اعتراض ابھی تک کسی نے جنرلی اعتبار سے ریز کیا ہے تو سندھ حکومت نے پاکستان پیپلز پارٹی نے ریز کیا اور آج بھی اعتراض کے اوپر قائم ہے پچھلے سی سی آئی کے اجلاس میں وزیراعالہ سندھ نے یہ کہا دو ٹوک موقف پیش کیا کہ ہمارے اعتراضات ہیں اور ہمارے پوائنٹ اف یو کی تائید کرتے ہوئے سی سی آئی نے یونانمس کی فیصلہ کیا کہ سوبوں کا موقف سننے کے بعد یہ کمیٹی اپنی ریپورٹ فائنل کرے گی اس دو پیج کی ریپورٹ میں کہیں پر بھی سوبوں کا موقف نہیں ہے ہاں جی ڈی اے کا موقف ہے جس نے سندھ کا مقدمہ نہیں لڑا متحدہ قومی مومنٹ کا موقف ہے جس نے سیاسی اعتبار سے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں لیکن اس میں انہوں نے سرنڈر کیا فیڈل گوفمنٹ کے سامنے علی زیدی صاحب جن کا خود تعلق کراچی شہر سے انہوں نے خود ریکمینڈ کیا کہ منظور کر لیا جائے آج کے سی سی آئی کے جلاس میں جو کہ ملتوی ہو گیا سندھ حکومت پھر اپنا دوک توک موقف پیش کرنا تھا وزیر حالہ سندھ کو کہ آپ کی یہ کابینہ کی ریپورٹ سی سی آئی کے پرانے فیصلوں ماضی کے فیصلوں کے خلاف ہے نہ یہ پانچ پرسنٹ آڈٹ کروا رہی ہے جو کہ سی سی آئی نے فیصلہ کیا نہ صوبوں سے ان کا موقف لے رہی ہے یک طرفہ طور پر وفاقی حکومت متنازہ سنسس کو اپروف کرنے ہی کوش کر گی یہ پورا آج پوائنٹ آف وزیر آلہ سندھ کو کنوے کرنا تھا لیکن چونکہ سی سی آئی کا اجلاس وزیر آزم نے ملتوی کر دیا تو جو بھی اب نیکس میٹنگ ہوگی پیپلز پارٹی کا جیالہ وزیر آلہ صوبائح سندھ کا مقدمہ سی سی آئی کے سامنے رکھے گا وہ مقدمہ جس کے بارے میں جی ڈی ای ای نے باتیں بہت کی ہیں پی ٹی آئی نے باتیں بہت کی ہیں لیکن مقدمہ لڑا نہیں دوسری بات پچھلے کچھ روز سے سوال جواب کی بڑی بات ہو رہی ہے وفا کی وزیر علی زہدی صاحب کہتے کہ آپ جواب دے ہیں علی زہدی صاحب نے آئین کے اوپر حلف لیا ہے وہ ایک آئین عودے پر براجمان ہے میں گزارش یہ کرنا چاہوں گا علی زہدی صاحب کو اور ان کے پاکستان کا مطالعہ کر لیں آئین پاکستان کے تحت کوئی بھی صوبائی حکومت کسی وفاقی وزیر کے سامنے جواب دے نہیں ہے اور نہ کوئی وفاقی وزیر کسی صوبائی حکومت کے سامنے جواب دے ہے آپ جواب دے ہوتے ہیں قانون کے مطابق آئین کے مطابق اور آئین کرلیمان کے سامنے یعنی قومی اسیمبلی اور سینٹ کے سامنے جواب دے ہے اور صوبائی حکومت اپنی اپنی صوبائی اسیمبلی کے سامنے جواب دے ہیں علی زیدی صاحب کو سوال پوچھنے کا اتنا شوق ہے تو سند اسیمبلی کے میمبر بن جائیں الیکشن لڑ لیں سیلیکٹ پوچھ پائیں گے ان کے جو یہاں پر ایمپی ایز موجود ہیں وہ روز سوال پوچھتے ان سوالات کا جواب دیتے ہیں ہم تابع ہیں آئین کے لیکن یہ جو ایرگنس ہے یہ جو رہونیت کے ساتھ بات کی جاتی ہے یہ غیر مناسب ہے یہ آئین پاکستان کو پڑھ لیجئے اگر یہ اس طرح کی روایت سٹیبلش کریں گے تو روز صبح حکومت علی زیدی صاحب سے سوال پوچھنا شروع کر دے گی اور میں ان کے اداروں کے اوپر بہت سارے سوال یا نشان ہیں جو ان کی دیپارٹمنٹ کے مات چلتے ہیں میں سوالات پوچھ سکتا ہوں لیکن جو طریقے کار ہے اس طریقے کار کو فالو کرنے کی ضرورت ہے اور طریقے کار ہے پارلیمان طریقے کار ہے سٹینڈنگ کمیٹیز تو یہ جو آئین کو پڑے بغیر قانون کو قوانین کو پڑے بغیر بریکنگ نیوز بنانے کی خاطر خبروں میں آنے کی خاطر جو اس طرح یہ لوگ حرکتیں کرتے یہ غیر مناسب ہے لیکن میں گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ علی دیدی صاحب کو سوال پوچھنے کا شوق ہے تو وزیراعظم سے سوال پوچھئے کہ وزیراعظم صاحب چینی کے نرخوں میں ابھی تک سنچری کیوں ہوئی ہے آپ کے نوٹس لینے کے بعد شگر انکوائری کمیشن ریپورٹ آنے کے بعد چینی کی قیمتیں پچپن روپے کیلو کیوں نہیں ہوئی کیوں ایک سو سو اوپر تجاوش کر گئی ہیں اگر آپ کو سوال پوچھنے کی ضرورت ہے تو آٹے کا بہران جو آٹے کی قیمتوں میں اضافہ ہوا اس کے بارے میں سوال پوچھیں اگر آپ کو سوال پوچھ نہ ہے تو جب پورے پاکستان میں پیٹرولیم پروڈکس آویلیبل نہیں تھی آپ کی نا اہلی کی وجہ سے آپ کی وفا کی حکومت کی نا اہلی کی وجہ سے آپ اس کے اوپر سوال پوچھئے کیونکہ آپ کا دومین ہے یہ وفا کی حکومت کا اگر آپ کو سوال پوچھ نا ہے تو جو سرکولر ڈیٹ پچھلے دھائی سال میں آپ کی حکومت کی نا اہلی کی وجہ سے گیارہ سو ارب سے بڑھ کے چوبیس سو ارب پر آگیا ہے دھائی سال میں ایک ہزار تین سو ارب روپے ایک اشاریہ تین کھرب روپے کا اضافہ جو سرکولر ڈیٹ میں ہوا ہے آپ اس کے اوپر سوال پوچھئے آپ کو سوال پوچھنا ہے تو آپ سوال پوچھئے کہ وہ کون کون سے وزراء مشیران موون خصوصی جن کا مفادات کا ٹکراؤ ہے اور وہ اپنی مفادات کی خاطر وزیر آزم سے فیصلے کراتے جو پاکستان کی غریب عوام کا استحصال کرتے ہیں آپ کو سوال پوچھنا ہے آپ ان سے سوال پوچھئے آپ سوال پوچھئے کہ کیا ابھی کسی معاون خصوصی کسی کمپنی کو جو ایپی پیس کی پیمنٹ ہونے جاری ہے اس میں ایک بہت بڑی رقم پی کی جاری ہے یا نہیں آپ کو سوال پوچھنا ہے تو سوال پوچھئے کہ غریب آدمی کے گھر کو مسمار کر دیا جاتا ہے عام آدمی کے گھر کو مسمار کر دیا جاتا ہے لیکن وزیر آدم پاکستان کے گھر کو ریگولر رائیز کر دیا جاتا ہے ایک عظیم و شان امارت ہے اسلام آباد کے اندر اس کو ریگولر رائیز یا تو کر دیا گیا ہے یا کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ اس کے اندر بھی وزیر آدم پاکستان کا کوئی پروپٹی ہے میں سوال پوچھ رہا ہوں یہ ان سوالات کا جواب دے دی جی آپ کو سوال پوچھ جو آپ کی ذمہ داری تھی آپ اس کے اوپر سوال پوچھ لیجئے آپ کو سوال پوچھ نہ ہے تو آپ وزیر آدم سے سوال پوچھ کہ مسٹر پرائی منسٹر آپ نے میرے شہر کے لیے 162 عرب روپے کا ترقیاتی فنڈ کا اعلان کیا تھا وہ کہ وہ 162 عرب روپے کہیں لگ گئے کوئی ڈیویلپمنٹ ہو گئی کوئی ترقیاتی کام ہو گیا آپ کو سوال پوچھ نہ ہے تو وزیر آدم سے سوال پوچھ کہ عالم پناہ آپ کراچی کب تشریف لا رہے تاکہ جو فائر ٹینڈر نون لیگ کی حکومت نے کراچی شہر کو دیئے تھے ماضی کی حکومت نے کراچی کی شہر کو دیئے تھے وہ فائر ٹینڈر کی ایم سی کے حوالے کر دی جائیں تاکہ فائر ٹینڈر کا استعمال ہو سکے ابھی تو وزیر آدم ان کو ڈسٹریبوٹ کرنے کے لئے نہیں آئے کراچی منتظر ہے وزیر آدم کا اگر سوال پوچھنا ہے تو وزیر آدم سے کیا گورنر آوز سند پنجاب کیپی بلوچستان ختم ہو گیا کیا وزیر آدم آوز اسلام آباد ختم ہو گیا وہ جو اپنے یونیورسٹی کا اعلان کیا تھا وزیر آدم آوز میں بیٹھ کر نفیس لوگوں کے ساتھ اپنے تحادیوں کے ساتھ کے حیدر آباد شہر کے لئے ایک پبلک یونیورسٹی کپتان کیا وہ یونیورسٹی قائم ہو گئی ہے کیا وہاں پہ بچے پڑھ رہے ہیں ہمارے حیدر آباد کے جام شوروں کے ٹنڈو محمد خان ٹنڈو اللہ آر کے کراچی کے بچے کیا وہاں جا کے تعلیم حاصل کر رہے ہیں کیا اس کا چارٹر اپروو ہو گیا ہے کیا اس کی زمین دے دی گئی ہے ان چیزوں کے اوپر آپ سوال نہیں پوچھتے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے پاس ان سوالات کا جواب نہیں ہے اور سوالات کا جواب اس لئے نہیں ہے کہ آپ نے پچھلے دھائی سالوں میں باتے کرنے کے علاوہ کوئی اور چیز کی نہیں تو آپ بار بار یہ جو انسیڈنس کرتے ہیں ایشیوز کو ڈائی ورڈ کرنے کے لئے تاکہ ایک عام آدمی آپ سے سوال نہ پوچھے وزیراعلا سند جواب دے ہے سند حکومت جواب دے ہے لیکن علی زیدی صاحب کو نہیں سند اسیمبلی کو سند اسیمبلی کے عراقین کو اور کوئی وفاقی وزیر دھونس درازی کے ساتھ ٹرمز کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا میری ایک گزارش ہے کہ میں کوئی الزام نہیں لگایا میں نے کچھ سوالات پوچھے ہیں اگر ان سوالات کا جواب پی ٹی آئی کے وزراء دے دیں کوئی اور الزام لگائے بغیر تو بڑی مہربانی ہوگی آخر میں میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ پاکستان کی عوام اس وقت confused ہے کہ یوٹیلٹی سٹورز کا ایم ڈی صحیح بول رہے یا چیئرمن صحیح بول رہے دونوں دونوں آپ نائم نائم ریبوں سے پاکستان سٹیل مل کی ساڑھے چار ہزار ملازمین سے روزگار چھیننے کے جو فیصلے وفا کی حکومت کر رہی وہ فیصلے درست ہیں بہت شکریہ سٹیل 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 ملازم شماری کے حوالے سے آپ نے ذکر کیا اس سے لگتا ہی ہے کہ MPM اور PTIM نے سٹیل کر لیا اور ان کا معایدہ ہوگیا ہے کہ اب یہ ملازم شماری سے نسائیت کر آجی جی والوں پر مصدر نہیں لہیں پر خسوس اور بھی تو یہ یہ ریپورٹ کا مقصد یہ ہے کہ مردم شماری تکریم نہیں تکریم آپ سے مناقع جائے جی اس سے رکھتا ہے کہ دونوں نے ایک ایسا کر رہی ہے میں آپ کے ٹی وی چینل پر گیا تھا اور متحدہ قومی موویمنٹ کے ایک اہم لیڈر نے اس ٹی وی پر قوم پر قوم کے سامنے کہا تھا کہ متحدہ قومی موویمنٹ کا موقف بڑا واضح ہے مردم شماری کے حوالے سے اور ہم اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹیں گے افسوس کی بات یہ ہے کہ سیافی اعتبار سے ٹی وی پرگرام میں موقف کچھ اور ہوتا ہے لیکن دستاویزات کچھ اور کہتے ہیں کاغذات کچھ اور کہتے سرکاری ریکارڈ کچھ کہتا ہے میں نے اس لیے پڑھ کے آپ کو سنایا اور میں غلط بیانی پر بلیو نہیں کرتا میں نے آپ کو کہا کہ امیر الحق صاحب نے اپنا اعتراض پیش کیا لیکن آخر میں اگری کر گئے وہ انہوں نے کوئی ووک آؤٹ نہیں کیا کوئی ڈیسینٹ نہیں کیا اس ریپورٹ کے ساتھ فہمیدہ مردہ صاحبہ کا کوئی پوائنٹ آف یو مجھے اس ریپورٹ کے اندر نظر نہیں آرہا تو میں تو اس توال کھڑا کر رہا ہوں کہ پریس کانفرنسز میں آکے پی ٹی آئی والے ہوں جی ڈی والے ہوں مکم والے ہوں باتیں تو بہت بڑی بڑی کرتے ہیں اعلانہ تو بہت بڑے بڑے کرتے ہیں لیکن عملی اعتبار سے جو چیز کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے کہ انہوں نے اپنا پوائنٹ آف یو جو کہ عوام کو بار بار کہتے ہیں ہمار کیا جائے گا لیکن ایک 18 سالہ فرزانہ محمد اسپطال پہنچائی گئی اور اس کے جو گھر والے ہیں اس کے خلاف کیا کاروائی ہوگی اسپطال کے خلاف اور انسانی جہار کے دیا کا حضار کریں یہ تھوڑا سا قانون پڑھ لیں یہ قانون کہتا ہے وہ لوگ جو کے ایکسیڈنٹس کا جن کا ایشو ہوتا ہے یہ جو ایکسیڈنٹس کے تحت چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر ان ہسپطالوں کو طبی مداد دینا لازمی ہے اور وہ دیں گے یہ اپنی ایشو میڈیا پر آیا ہے اس کو ہم نے ٹیک اپ کیا اور ہیلث دیپارٹمنٹ اس کو چیک کیا جائے گا یہ کر گا دیکھیں ابھی تو جب سی سی آئی کا اگلا اجلاس ہوگا تو وزیرا اللہ سند یہ مقدمہ لڑیں گے اور یہ کہیں گے کہ آپ قانون کو فالو نہیں کرتے آپ ہماری باتوں سے اتفاق نہیں کرتے آپ اپنے کیے گئے فیشلوں کو تو مانے وزیرا آزم پاکستان نے خود فیصلہ کیا تا سی سی آئی کی سربارہی کرتے ہوئے کہ صوبوں کا موقف لیا جائے گا تو کیسے اب یک طرف پارلی پارلیمانی روایات جو قوانین آپ موجود ہیں اس کی روشنی میں ابھی بھی حل کیا جا سکتا ہے افسوس سے اس بات کا ہے کہ وہ لوگ جو رول آف لاغ کے فالوور کہتے تھے چیمپئن کہتے تھے وہ اس رول آف لاغ کو فالو کرنے پر بلیو نہیں رکھتے اس کا ذمہ دار وہ لوگ ہیں جنہوں نے متنازع census کیے تھے جنہوں نے صحیح طریقے سے اس کو سپروائز نہیں کیا ہر سبائی حکومت یہ کہ رہی تھی کہ جو سبائی حکومتوں کے پاس ہونی چاہیے تاکہ ریکارڈ کو آپ کر سکیں ٹیلی کر سکیں وہ نہیں کیا گیا تو ذمہ داری تو ان لوگ کے اوپر آئید ہو گی جو کہ تمام پروسیس کیری فوروڈ کر رہے تھے بٹ میں سمجھتا ہوں یہ ہر شہری کا بنیادی حق ہے کہ ہر سوبے کا بنیادی حق ہے کہ اس کی پوپلیشن پروپرلی اکاؤنٹ فور ہو تاکہ اس کو آبادی کے حساب سے وسائل مل سکیں یہ میں سب سے پوچھوں مصاب جو میٹنگ میں جھگڑا ہوا داری سجگرہ اب یہ بات سامنے آرہی ہے کہ یہ کہ یہ طرح نہیں ہے اور یہ وجہ بھی کی آپ نے یہ جملہ کیوں استعمال کیا میں نے جملہ بلکل استعمال کیا اور میں سمجھتا میں تو بڑے پولائٹ طریقے سے یہ کہ علی صاحب یہ میرے الفاظ تھے اور میں نے کیوں کہ یہ کیونکہ میں نے وفاقی وزیر کو چیزیں پٹکتے وے دیکھا میں نے وفاقی وزیر کو تلخ کلامی کرتے وے دیکھا میں اس وفاقی وزیر کو بلیجرنس اور اگریشن یوز کرتے ہوئے دیکھا اس میٹنگ میں صرف وہ اکیلے وفاقی وزیر نہیں تھے اسد عمر صاحب بھی تھے امین الحق صاحب بھی تھے نجیب حارون صاحب بھی تھے ان کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے یا سند حکومت سے نہیں ہے انہوں نے کسی نے اس طرح کی بات نہیں کی تو جب ایک وفاقی وزیر کسی میٹنگ کے ڈیکروم کو خراب کرے گا بدتمیزی کرے گا شور شرابہ کرے گا چیزیں پٹھے گا تو میں سمجھتا ہوں میں نے تو بڑی مناسب چیز کہی کہ this is not the way اور جب علی زیدی صاحب چلے گئے تو میں نے یہ بھی کا this was very unfortunate اور میں حق رکھتا ہوں یہ کہنے کا کہ اگر ایک سرکاری میٹنگ میں کوئی شخص اس طریقے سے بہیف کر رہا ہے تو غیر مناسب ہے لیکن کسی کا یہ کہنا کہ میری وجہ سے یہ جھگڑا ہوا تو وہ غلط بیانی ہے علی زیدی صاحب جھگڑا اس وقت جب وہ اٹھ کے جانے لگے تو میں نے بڑے پولائٹ انداز سے کہا this is not the way اور میرے وزیر اعلی نے بھی یہ کہا this is not the way اب اگر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کسی سرکاری میٹنگ میں چیخنا چیزوں کو پٹکنا اور جاتے جاتے مغلزات کا اخلاقیات کو درست کرے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا میرے جو اخلاقی تقاضے ہیں وہ یہ ہیں کہ میرے لاکھ اعتراضات ہوں وزیر اعظم سے وفا کی حکومت سے میں بدتمیزی کرنے پر مغلزات استعمال کرنے پر شور شرابہ کرنے پر اوفیشل میٹنگ میں نہ میں بلیف کرتا ہوں نہ میری سیاسی تربیت اس بات کی اجازت دیتی ہے میرے پاس اس حوالے سے کوئی انفرمیشن نہیں ہے ڈاکٹر فہمیدہ مرزا صاحب کی حوالے سے اس سے بہتر یہ ہوگا کہ آپ ان سے ان کا موقع لے لیں بٹ اس فار ایم کنسرن میرے پاس اس کی کوئی پرسنل انفرمیشن نہیں ہے باقی جو ووٹ اف نو کانفیدنس ہے وہ اپروپیٹ ٹائم پر استعمال کی جائے گی ایک آئینی قانونی آپشن موجود ہے اپوزیشن پارٹیز کے بعد اور انشاءاللہ اس کو استعمال کیا جائے گا دیکھیں آپ نے کتنی اچھی طریقے بات کی مرتضی صاحب میں کہتا ہوں ڈاکٹر فہمیدہ مرزا صاحبہ یہی طریقے کار ہوتے ہیں بات کرنے یہ کون ہوتے کہ چیزیں پٹک دیں چیخ کے بات کر لیں کون لوگ ہیں یہ ان کی کیا ان کی کیا کس قسم کے ان کے اقدار ہیں ہمارا آپ کی ایرون ہے ایرون ایرون روڈ سارپنڈنگ کے حالے سارپنڈنگ پچھل ٹائم سارپنڈ 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 دیکھیں پیچ ورک اور روڈ کارپنڈنگ کا کام بنیادی طور پر کمسی کا اور ڈی ایی م سیز کا ہے اور آپ تمام دوست جانتے کہ پچھلے چار سال میں نہ کی ایم سی ن ڈی ڈی ایم سیز نے کوئی کام کیا انہوں نے صرف اختیارات کا رونا رویا آپ پیشلے چار ماہ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کئی ایم سی نے بھی اپنے پیروں پر کھڑا ہونا شروع کر دیا ہے اور جو جو ان کی ذمہ داری ہے ان کو نبھانا شروع کر دیا ہے اور ڈی ایم سیز نے بھی یہ کام کرنا شروع کر دیا ہے تو چیزیں جو ہیں صحیح ڈریکشن میں جا رہی ہیں اور وزیر اعلی سن کئی ایم سی کو ڈی ایم سیز کو اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ ان کو اپنے ر ایم سی نے اور ڈی ایم سیز نے نہیں کیا میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا کہ ایک ٹیکس ہے جو کہ کئی ایم سی لیتی ہے کہتے ہیں اختیارات نہیں ہے ہمارے پاس اس ٹیکس کا نام ہے ایم یو سی ٹی جو کئی ایم سی کا اختیارات دوہدار سولہ سترہ میں سترہ اٹھارہ میں انیس بیس میں کئی ایم سی نے اپنے بجٹ میں اس ایم یو سی ٹی کے مد میں ایک ارب روپے کا ٹارگٹ رکھا تھا ون بلین روپیز یہ کوئ ایک ارب روپے جو ٹارگٹ اچیف کیا انہوں نے ایک سال انہوں نے شاید پندرہ کروڑ کیا ایک سال سترہ کروڑ کیا اور ایک سال انہوں نے تائیس کروڑ یا چوبیس کروڑ پہ کھٹا کیا یعنی کہ پچیس فیصد اپنا ٹارگٹ انہوں نے اچیف کیا اگر میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے وہ ٹارگٹی میٹ کر لیا ہوتا تو کئی ایک سال ان چار سالوں میں اپنے پیروں پر کھڑی رہتی اور جو جو اس کی ذمہ داریاں تھی اس کو وہ نباہ پاتی لیکن انفورچنٹلی چونکہ متحدہ قومی موومنٹ کے میر اور چیرمن نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ان کو بار بار اپنا یہ بیانیاں پیش کرنا ہے کہ ہمارے پاس اختیارات نہیں ہیں تو بار بار وہ اپنی ذمہ داریوں کو نباتے نہیں تھے تاکہ وہ پروینشل گورنمنٹ کو برا شو کر سکے پروینشل گورنمنٹ نے ان دی ادھر ہے یہ نہیں کیا کہ ان کی کوتائی یا ان کی کام نہ کرنے کی وجہ سے اپنے ہاتھ کھڑے کر دیوں اور کہا کہ ہم کام نہیں کریں پچھلے چار سالوں میں اگر آپ نظر ڈالیں جو کام بھی کراچی شہر میں ہوا وہ سندھ حکومت نے کیا چاہے وہ پاکس کی شکل میں ہو انفرسٹرکچر کی شکل میں ہو روڈز کی شکل میں ہو اور آج بھی وہ کام جاری و ساری اور انشاءاللہ اس کو جاری و ساری رکھا جائے گا یہ دھائی سال کی سازشوں کے بعد تو اپوزیشن لیڈر بنائی ہے دھائی سال لگیں دھائی سال اس شریف آدمی وہ خام خامے دھائی سال خود کچھ بننے میں وہ بننے میں جو کہ وہ پہلے دن بن سکتا تھا اگر اس کی سیاسی جماعت اس کو سپورٹ کرتی ہے اپوزیشن کہہ رہا کن اس کو سپورٹ کرتے وہ دھائی سال میں اس نے اتنا چھوٹا سا کام کیا وہ کہتا ہے کہ کپتان کے ایک وارڈر پہ وہ اتنی بڑی حکومت جو کہ اپنے پیروں پر کھڑی ہے کسی بے ساکھی پر نہیں مخلوط حکومت نہیں ہے کوئی حلیف نہیں ہے ہمارا اس کو گرائیں گے میں کہتا ہوں وہ شوق پورا کر لے وہ کہتے ہیں نا وہ آگے بڑھیں گے شاید پیچھے دیکھیں تو لوگ شاید ان کو نظر نہ آئے دوسرے سال کی اجازت ہے یہ پتا ہے آپ سے پوچھ لیتا ہے آپ سے یہ پوچھ لیتا ہے آپ سنجا آخر میں پھر یہ پتا ہے یہ پتا ہے کہ نواز شریف صاحب نے رابطہ کیا تھا مولانا فضل رحمان صاحب نے دادائی صاحب کو اس کا میسید پر لکھتے ہیں کیا نون لیت سلوہ ویٹوس پارٹی کے درمیان دوبارہ سے کوئی اطلاعات بڑھنے ہیں میرے پاس اس طرح کی کوئی اطلاعات نہیں ہے اور میں سمجھتا ہوں ہم سب پی ڈی ایم کے موقف پر قائم و دائم ہے چل رہے ہیں اس کے اوپر اور انشاءاللہ ون پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ جو ناکام نکمی نا اہل آئین دشمن عوام دشمن حکومت ہے اس کو انشاءاللہ گھر بیچنے جی آتے پہ ارباب مرزو شناری کا مستہ آپ کو سن پاس ہے لیکن بڑھ ادتس مستہ کراچی ترسکاروں کے تراتے ہیں وہ ہے گیر کی ادت پران آئی بار اور اب ضروری دل آپ آہے لیٹوس کابینہ نے فیسے میں جائے کیا جائے پر سرکتے کرلی جائے اور وہ روپے کے سارو خلان کا دوائج ہے اسے اور اب ان کو اچانک کار جائے جائیں کئی ایرکر کے بارچہ سے ایک ہزار میٹ ہوگا آچانک کئی ایرکر پر ڈال جائے 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 گی وہ پران کریں آپ نے بڑا آپ نے بڑا آپ نے بڑا آپ نے بڑا اچھا سوال پوچھا بڑا اہم سوال پوچھا پہلے میں اپنا قانونی موقع بیان کر کے پھر میں وفاقی حکومتی کلاس لیتا ہوں آئین کے مطابق جس صوبے میں گیس پیدا ہوتی ہے اس صوبے کی عوام کو پریسیڈنس حاصل ہے آرٹیکل ون ففٹی ایٹ میں گیس مجورٹی اس وقت صوبہ سندھ سے سکسٹی ایٹ پرسنٹ پیدا ہو رہی ہے اور کچھ گیس کے پیسے پیدا ہوتی ہے سندھ ہائی کورٹ نے اس حوالے سے فیصلہ جاری کر چکی ہے کہ آرٹیکل ون ففٹی ایٹ کو فالو ہونے کی ضرورت ہے اور پشاور ہائی کورٹ کے پی کے حوالے سے فیصلہ کر چکی ہے کہ ون ففٹی ایٹ کو فالو ہونے کی ضرورت ہے بدقسمتی کے ساتھ کے پی کے اندر اس کو فالو کیا جارہا ہے سندھ کے اندر اس کو فالو نہیں کیا جارہا ہے یہ آئین شکنی بھی ہے اور ان عدالتی فیصلوں کی خلاف وردی ہے بڑا خلاف وردی کون کر رہے ہیں خلاف وردی بھولو کر رہے ہیں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم کراچی کے نمائندے ہیں ہیدر آباد کے نمائندے ہیں لڑکانہ کے نمائندے ہیں سکھر کے نمائندے ہیں خیرپور کے نمائندے ہیں زیادتی وفاقی حکومت کر رہی ہے آئین شکنی وفاقی حکومت کر رہی ہے بار بار ہمارے مزدوروں کو استحصال وفاقی حکومت کر رہی ہے ہمارے سنتکاروں کا استحصال وفاقی حکومت کر رہی ہے اب تھوڑا سا سنتکاروں کو بھی سوچنا چاہے کچھ سنتکار بڑے گن گاتے تھے پی ٹی آئی کے عمران خان کے اب ان کو میں سمجھتا ہوں یہ سبق حاصل ہو گیا ہے کہ ان لوگوں نے صرف باتیں کی ہیں کام کرنے پر بلیو نہیں کرتے میں آپ کے توسط سے اس بات پر زور دینا چاہوں گا کہ یہ گیس ہمارا حق ہے ہمیں ملنا چاہیے اور وفاقی حکومت کو میک شور کرنا چاہیے کہ ہماری سنتکاروں کو وہ گیس ملے اور یہ جو انہوں نے یک طرفہ فیصلہ کیا ہے اس فیصلے کو واپس کرنے کی ضرورت ہے اب میں آپ کو روشنی بات پر ڈالنا چاہوں گا کہ فیصلہ کیوں ہوا ہے کہ الیکٹرک کی سپانسر کمپنی جو اون کرتی ہے کراچی الیکٹرک کو وہ کس کی ڈونر رہی ہے کس کو ماضی میں فنڈ کرتی رہی ہے یہ سب کے سامنے ہے اسی کمپنی کا ماضی کا چیئرمن سیو آج کس کا مشیر ہے کس کا ماؤنے خصوصی ہے یہ آپ کو پتہ ہے سب کو پتہ ہے آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کراچی کے لئے وہ پر یونٹ بجلی کا ریٹ بھی بڑھ جاتے جلدی وہ کیوں بڑھتا ہے کیونکہ ایک ماؤنے خصوصی کی کمپنی کراچی الیکٹرک کو فیول سپلائے کرتی ہے یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفکیشن موصول ہو جائے گا